مجھے سارا دن پکاتے پر دیکھتے نہیں ہو جو لیپ ٹاپ پر بھی میری ویڈیو چلا دی السلام علیکم میری پیاری پیاری سہیلیوں کو میرا پیار بھرا سلام اور میری نئے آنے والی سہیلیوں کو خوش آمدید اور جتنی بھی نئے آنے والی سہیلیاں ہیں وہ آہی گئی ہیں تو بھئی ایک لائک کر دیں اور ہاں جو نہیں آئے ہیں ابھی تک وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو یہاں پر رضا کر رہے تھے اپنی میٹنگ اٹینڈ اور آج کل یہ ہی ہو رہا ہے اور میری دیورانی نے کر دیا تھا کچھ کام خراب جس کے لئے مجھے بھلایا گیا تھا تو میں اب آگئی ہوں اپنی دیورانی کے گھر اور وہ کام کیا خراب ہوتا یہ دیکھیں یہ نکال کے گریس ہوتا ہے نہیں نہیں ریس ہوتا دیکھیں یہ ہوتا ہے ہوا اور دورتوں کی گھر سارے کام خراب کرنے کے بعد میری دیورانی صاحبہ نے مجھے بھلایا اس کو صحیح کرنے کے لئے تو بہر ہوتا ہو گئی یہ دیکھیں میں نے کہا آپ لوگوں کو دیکھاؤں گی میری دیورانی نے کہا مزیدار میں اسے کیک بنانا فیکھا لیکن ان کو نکالنا نہیں آیا گریس ہوتا ہے گریس ہوتا ہے یہ چپکا ہے مجھے لگ رہا ہے یہ نکال کے پلیٹ پھر وہ کرتی ہے نکال کے نہیں کرتی کبھی بھی اسی ہی کرتا ہے ریس ہوتا ہے تو اس کو کھول کردی چھوکیوں سے سایدوں سے پھر آتے کھول کریں چھوکیوں سے سایدوں سے میرے چھوٹą سے مانتا ہے بہترین روکے 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 بھائی بیٹ کمنٹس کرنا مشروع ہو جائے گا کہ دیکھو تو سحی ایسے اپنی دیورانی کو پھور کہہ رہی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے میری دیورانی ماشاءاللہ سے مجھ سے زیادہ ایکسپرٹ ہے اور ان کی ککنگ مجھ سے زیادہ اچھی ہے لیکن یہاں پر میں چھوٹا سا مزاک کر رہی تھی اور کچھ بھی نہیں ہم لوگوں میں اس طرح کا مزاک چلتا رہتا ہے یہ بات اور ہے کہ وہ لوگ مجھ سے اتنا مزاک نہیں کرتی ہیں وہ لوگ ان کی پرسنیلیٹی و می میری پرسنیلیٹی بلکل الگ ہیں وہ لوگ بہت سادہ سمپل سوبر ہیں اور میں تھوڑی سی حسموں کو تھوڑی نہیں بہت زیادہ ہوں اللہ کا شکر ہے میں بس یہ ہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی میری حسی مسکرہات اس طرح قائم و دائم رکھے اور بلکہ سب لڑکیوں کو اسی طرح مسکراتا ہوا رہنا چاہیے اس سے خون بڑھتا ہے بھائی تو یہ دیکھیں کہ بندیا ہے جو خراب ہوا تھا اس کو تھوڑا سا کور کر دیا ہے بھائی یہ دیکھیں کہ بند چکا ہے اور آپ لوگ بتائ جب بھی ہوں کہ بندرسی کو تھوڑا c에 gives mijér رکھتی ہے اس کو zادہ جگہا گیا کیا ہے آپ لوگوں میں تصورت کو تھے کر رہین رہا تو بنایا ہے wouldn't意 생겼ئے ب mosquitoes بنایا ہے میووش نے بدام OKPUR Ba DaM Cake بہت ایک بہت ایک بنامکا انگر کچھ چاہیے آپ لوگوں بچیں چ Credا میں آپ دیکھوں کی ساتھ آپ کروں گے اور بہت اچھا بڑھتا چلو میوش اس کو فریج میں رکھ لو یہاں پر سانس پھول جاتا ہے جب بھی کپڑے دھو تو یہ آپ کو جتنا پوٹلا دیکھ رہا ہے کپڑوں کا یہ دھولیوے کپڑے ہیں میلے کپڑے ہیں بلکل بھی نہیں ہیں اور یہاں پر اتنی سکت دھوپ ہو رہی ہے کہ بس دھلنی چارا کی گیلری میں جاؤں تو گرمی بہت ہے تبھی میں نے رسی نہیں باندھی میں اس طرح کر کے رسی کھول دیتی ہوں جب بھی میں کپڑے دونے ہوتے ہیں تو میں یہاں سے رسی کو لیتی ہوں اور پھر یہاں سے گھوماتے ہوئے واپس گھوماتے ہوئے اور اس طرح اس کو باندھتی ہوں اور ویسے میری گیلری کو میں بغیر رسی کے رکٹیوم جی گیلری میں رسی بن دی ہوئی اچھی نہیں لگتی دیکھیں یہ ڈرائر میں میں نے ڈرائر کر لیا ہے تو ویسے بھی یہ سوپ جاتے ہیں اتنے زیادہ گیلے نہیں ہیں لیکن سانس بہت بھولتا ہے لیکن پھر بھی دھوپ میں دھوپ میں دلاتی ہوں چاہے ڈرائر میں سکانے کے بعد اگر میں فین بھی آن کر دوں تو کپڑے بلکل سوکے ملیں گے لیکن پھر بھی دھوپ میں مجھے عادت ہے کہ دھوپ میں ضرور ایک دفع ان کو جھاڑ کے سکاتی ہوں چلو بھائی شام دھوپ ختم ہو گئی تو میں نے کہا چلو آؤں کپڑے سکاتے ہیں سوپ گئے سوڑے بہت ہیں تو اب دھوپ میں ڈالتی ہوں دھوپ میں مطلب شاہوں میں ڈالتی ہوں تو بھائی یہاں تک ہو گئی کہانی گھر گھر کی اس کے بعد آجاتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف جس کا آپ سب کو بے سبری سے انتظار تھا تو اپنے مین ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہانی جو ہے ہر گھر کی ایک جیسی ہی چل رہی ہوتی ہے ہسی مزاگ بول چال کھیلنا کودنا بچوں کی روٹین ہاؤس وائف کی روٹین اور جو گھر میں ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ سب کا سیم ہوتا ہے اگر ہم وہی سیم روٹین پر بات کرتے رہیں گے تو مجھے بھی مزا نہیں آئے گا ویڈیو بنانے میں اور آپ لوگوں کو دیکھنے میں مزا نہیں آئے گا تو میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا اس کے اندر ٹویسٹ لائے جائے کے اندر ٹویسٹ پیدا کیا جائے جس کی وجہ سے میں کبھی کسی کے بارے میں بات کر لے تی ہوں کبھی کسی کے بارے میں بات کر لے تی ہوں کیونکہ ایزےa پلاثر میں مکسوس ہے جس سے ہم بنا کسی سے ملیں ہم لوگ ایک دوسرے کے بارے میں کافی باتیں جان جاتے ہیں تو بس یہی ریزن ہے جو میں تھامنیل اور وہ بکورت نہیں ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ایک بہت ہی ضروری بات لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دینا چاہتی تھی کہ میں یہاں پر کپڑے سکاری ہوں اور کپڑے سکاتے سکاتے جو ہے جیسے ہی باہر گلی میں دیکھا تو وہاں پر آیا ہوا تھا بکرے اور بکرے تو بھائی میرے بچوں کے ساتھ سب میری بھی کمزوری ہے جیسے کہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ لوگوں کو بتایا کہ میرے اندر ایک چھوڑا سا بچہ آج تک زندہ ہے اور وہ بچہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد جاگ اٹھتا ہے تو میں یہاں پر دیکھنے گئی تھی بکرے کیونکہ رزا کو تو یہ ساری چیزیں پسند نہیں ہیں اور میں ان سب چیزوں کو بہت انجوائے کرتی ہوں جب بکرائد آتی ہے تو میرا دل چاہتا ہے بس میں روزانہ بکرے دیکھنے جاؤں اور رزا مجھے جو ہے منڈی گھومانے لے کے جائنے گئی کتنے کتنے کہیں یہ ساٹھ ہزار جوڑی کونسی اور میری زندگی میں سب سے زیادہ جو ایک ہسی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ رزا کو میرے اوپر بلکل بھی بھروسہ نہیں ہے کہ میں کوئی اچھی چیز خرید سکتی ہوں اور میرے جیٹ دیور مجھ پہ ماشاءاللہ سے آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں اور پتہ پچھلے سال بھی میں نے ہی اپنے جیٹ کو بکرے خرید کے دیئے تھے اسی طرح گلیوں میں گزرتے ہوئے بکروں کو آواز لگاتی تھی اور میں روکتی تھی اور میں پرائز پوچھتی اور پھر میں خرید لیا کرتی تھی تو میرے دیور کو بھی میں نے ہی دلوائے تھے اور میرے جیٹ کو بھی میں نے ہی دلوائے اور انہوں نے کہا ہاں بھائی بھابی نے اگر پسند کیے تو اچھے ہی ہوں گے اور ہم انہوں نے آنکھ بند کر کے لے لیے لیکن میں اپنے خود کے لیے کبھی بھی نہیں لے سکتی کیونکہ رزا بولتے ہیں نہیں میں خود لاؤں گا تم اچھی نہیں لاؤں گی اور میں نے یہاں پر بھی پسند کر کے چھوڑ دی اور عباد کا مور ہو گیا خدا بکرہ بنا دوں یہ عباد کو جہاں روک لگ گیا ہے کہ میں نے بکرہ نہیں خریدا رضا آپ تو دیکھنے بھی نہیں گئے ہم اکیلے گئے تھے بکرہ منڈی بکرہ نہیں میں ابھی بکرہ منڈی سے ہو کے آئی ہوں بکرہ خرید کے اور پسند کر کے آگئی ہوں رضا مسو یا کرو یاں تمہیں صحیح کمنٹس آ رہے ہیں کہ تم گھوم گئے ہو جب ایسے رہو گے تو لوگ ایسے ہی کمنٹس کریں گے باتیں کر لیا کرو یار ایسا مت کیا کرو کوئی اچھی بات ہے بیگم ایک تو ویڈیو بناتی ہے اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے آپ لوگ تھوڑا سمجھائیں کہ یہ سپورٹ کریں جی تو ویڈیو کرنے کو بہت آسان سمجھنے والو یہ دیکھو زرہ ویڈیو بناتے ہوئے کتنی پریشانی ہوتی ہے جیسے ہم لوگ کیمرہ آن کرتے ہیں تو چاہے جو بھی بات چل رہی ہو فوراں سے سب خاموش ہو جاتے ہیں اور پھر ہمیں گستہ آنے لگ جاتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے بھائی کیمرہ آن ہوتے کے ساتھ آپ خاموش ہو گئے تو ایسا ہوتا ہے اور اسپیشلی ان کے ساتھ ہوتا ہے جن کی صرف وائف ولاغنگ کرتی ہیں اور ہزبینڈ ان کو انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں بس تمہارا شاک ہے تم کرو تمہارا کام ہے اور تمہاری خوشی کے لئے میں تمہیں سپورٹ کرتا ہوں بس اس سے زیادہ نہیں اس سے زیادہ مجھ سے کوئی امید مت لگانا تو بس یہی حال میرا ہے بھائی کہ میں کے لئے ہی اس کام میں کیونکہ میرا دل چاہتا ہے میں لوگوں سے باتیں کروں اور رضا خاموش طبیعت ہیں تو بس میں نے ولاغنگ سٹارٹ کر دی ورنہ مجھے کوئی ضرورت تو تھی نہیں تو یہاں پر میں بھائی آج مشین لگائی تھی بہت تھک چکی تھی اور سب سے آسان جو ڈش ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کڑائی آپ کڑائی بنا لیں اس کے بعد آپ کی جان چھٹ گئی اور بزار سے روٹیا منگوائیں اور انجوائے کریں ڈینر تو یہاں پر بس ایسی طرح کا ڈینر چل رہا تھا اور میں آجاتی ہوں اپنے تھم نیل کی طرف جو کہ میں کرتی کرتی رک گئی تھی آدھی ہی بات کری تھی اور میں آگے رک گئی کیونکہ آگے آگے تھے میرے فیوریٹ اور آپ لوگوں کے بھی مجھے پتا ہے فیوریٹ ہوں گے بکرے تو میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ جس طرح گوپال بھائی ہمیرا ولاک سے ملنے گئے ہیں تو یہ کولابریشن ہوتی ہے اور جیسے آپ لوگ اگر مجھے کچھ لوگ سب نہیں کہوں گی کچھ لوگ کمنٹس کرتے ہیں کہ آپ کسی کا تھم نیل یوز کیوں کر رہی ہیں تو دیکھیں اگر میں کسی کا اپنے کلیک کا تھم نیل لگاتی بھی ہوں تو اس سے ان کو بھی بینیفٹ ہوتا ہے اور مجھے بھی ہوتا ہے ان کو کیوں ہوتا ہے کیونکہ ہر ضروری نہیں ہے کہ میری ویڈیو جب وائرل ہو تو سیم آرڈینس کے پاس ہی جائے ہو سکتا ہے کہ میری آرڈینس بلکل چینج ہو جائے اور وہ جب آرڈینس ان کو دیکھیں کہ میں کسی ایک یوٹیوبر کی تعریف کر رہی ہوں یا ان کے بارے میں بات کر رہی ہوں تو وہ ان کو بھی جا کے سرچ کرتے ہیں تو دیکھیں فائدہ ہم دونوں کو ہی ہوتا ہے اور رہی بات دوسری کہ اگر ہم کسی کا تھم نیل کیوں یوز کرتے ہیں یا ہم کسی یوٹیوبر سے کیوں میٹ اپ رکھتے ہیں تو دیکھیں ہمیرا ولاکس کے بلکل الگ ڈیفرنڈ آرڈینس ہیں گوپال سونیا کی بلکل الگ آرڈینس ہیں جب یہ ایک دوسرے کے چینل پہ آئیں گے ایک دوسرے کے دیکھے جائے گا اور پھر ان کی آرڈینس ان کو دیکھے گی تو اس طرح ہماری فائملی بڑھتی ہے اور رہی بات ابھی یوٹیوب کی تو یوٹیوب پہ کام کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے بہت ڈیفکل ہو چکا ہے کمپیٹیشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور اتنا کمپیٹیشن ہو گیا ہے کہ اگر ہم لوگ صرف اپنی ریسپیز یا اپنی چیزیں ڈالتے رہیں گے تو ہماری ویڈیوز وائرل ہونے میں بہت ٹائم لگ جائے گا اور اتنے ٹائم تک دیکھیں آپ تو سبر کر سکتے ہیں اور میں بھی سبر کر سکتی ہوں لیکن فائملی اور جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں وہ بہت ٹانٹ کرتے ہیں کہ کیا ہو گیا یار اتنا ٹائم ہو گیا تمہاری ویوز اتنے کم کیا مسئلہ ہو گیا کیا بات ہے تو ان کو یہ ساری باتیں پتا نہیں ہوتی تو یہ اسی وجہ سے میٹ اپ رکھا جاتا ہے کلیبوریشنز ہوتی ہیں یوٹیوبرز کے تھم نیل لگائے جاتے ہیں دوسرے یوٹیوبرز کے بارے میں بات کی جاتی ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میری اس بات کو ضرور سمجھیں گے اور جو بھی اس بات کو میری سمجھے تو آج کا کیا ڈائلوگ ہونا چاہیے میرے سمجھ میں نہیں آرہا تھا تو میں نے کہا کہ آج کا ڈائلوگ رکھتے ہیں definitely کیونکہ آج صبح سے رضا مجھے بار بار دکھا رہے تھے وہ ایک نات جو آئیتی definitely definitely تو مجھے میں نے کہا چلو آج کا جو ڈائلوگ ہوگا جو کمنٹس میں سب میری جو میری پیاری پیاری سے سہی لیا لکھتی ہیں میرے لیے تو آج لکھیں گی definitely کہ ہمیں جو ہے اس طرح کام کرنا چاہیے تو میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کیا مجھے اسی طرح کام کرنا چاہیے کہ اپنے ولوگنگ کے ساتھ دوسرے یوٹیوبرز دوسرے لوگ فلم سٹاروں جن کے بارے میں آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں ان لوگوں کی بارے میں ڈسکشن کرنی چاہیے یا صرف سمپل سادھا اپنا ہی کھانا دکھاؤں اپنا ہی کھانا پینا بچوں کو دکھانا اور اپنے گھر کی روٹین ہی شیئر کروں تو آپ لوگ مجھے بتائیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں two in one کام کروں تو آپ لوگ definitely ضرور لکھئے گا ملتی ہوں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خاص ریل رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور جو آپ میرے چینل پر نیو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے جائے گا اللہ حافظ